السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں بورڈ رہا ہوں محمد افنان ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیٹ فوجی بچڑی فارا میرا بھائی آج تاریخ ہے چھے اگس دوہزار چوبیس اور منگل کا دن ہے ایک بار پھر ہم موجود اکمبر پول منڈی پر اور آج آپ کو گائے کی فریش ریٹ اپ ڈیٹ دیں گے پیور ایمپورٹڈ بریڈ کا آپ کو شوق کرائے جائے گا کراس پریٹ کی گائے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ماشرل سے سب سے پہلے ایک اسٹیلین نسل کی گائے کو آپ نے چیک کرنا ہے سوہ گائے ہے تو انفارمیشن لے گے اور آج آپ کو منڈی مارکیٹ کے ریٹ کی فریش اپ ڈیٹ ملے گی کہ یار منڈی مارکیٹ میں کس ورائیٹی کس پیورٹڈ کا جامر ہوتا ہے اور ریٹ کس طرح چل رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک اسٹیلین نسل کی گائے کو آپ چیک کر سکتے ہیں تازہ سوہ ماشرل سے جانور ہے اسٹیلین نسل کی جس کے نیچے ماشرل سے یہ پنک روزی میں بچڑا معلوم ہو رہا ہے تو گائے کا ماشرل سے ایڈر کو آڈی بھی چیک کرنا ہے سر سے مونی فرس ٹائمر ملوم ہو رہا ہے یہ باقی بھائی سے انفارمیشن لے گے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اسلام علیکم بھائی گائے پہلا سوہ ہے اور کتنے دن کی سوہ ہے یہ دود ہے نیچے بچڑ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو گرمی کی وجہ سے یہ جانور جو ہے یہ تھوڑا سا جانب پریشان ہو رہا ہے جانور چاہتا ہے کہ اس کو چھاؤں ملائے جائے پنکیں ملائے جائے کیونکہ یہ پیور بیڈ کا جانور ویسے بھی دوپ ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو سر یہ نیچے بچڑ ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں چار لاکھ تری زیادہ چار لاکھ تیس ہزار ساڑھے تیہ لاکھ تک ہو جائے گی کچھ اوپر ہوگی تو میرا بھئی چار لاکھ تیس ہزار پہ بھائی جو ہے اس جامر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیور بیڈ کی مانشل سے گائے ہیں چار لاکھ تیس ہزار یہ میرا بھئی منڈی مارکیٹ کے آپ کو ریڈز کی فریش اپڈیٹ دیں گے کیا منڈی مارکیٹ میں کس ورائٹی کس پیورٹی کا جامر ہوتا ہے اور منڈی مارکیٹ میں کیا ریڈ چاڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مانشل سے جرسی نسل کی گائے کا بھی میں آپ کو شوک رہا ہوں گا تو مانشل سے جرسی گائے کی جانا کلر کلاس اور قوالٹی کو آپ نے چیک کرنا ہے اڈر قوالٹی بھی آپ نے اس کا چیک کرنا ہے فرس سائیمر معلوم ہو رہی ہے مانشل سے ایوانہ اس نے اچھا بنایا ہوا ہے جامر کراس میں بھی ہے تھوڑا سا سائیوال میں بھی کراس ہے مگر ایوانہ جامر کا اچھا ہے ایک اچھا اڈر قوالٹی ہے اور نیچے اس کے کیا ہے اور اس کے کیا جو ہے مالک ریٹ دیں گے تو اس کی انفارمیشن لیں گے آپ کی گائے ہے بھائی پہلا بار ہے کھیری گائے اور فرس سائیمر معلوم ہو رہی ہے نیچے بچڑا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار لاکھ سی ایزار چار لاکھ تک ہو جائے گی چار لاکھ تک ہو جائے گی چار لاکھیں مل جائے گی چار لاکھیں میرا بھائی چار لاکھر پہج ہے یہ فائنل پرائس بتا رہے ہیں مزید بھی تھوڑی بہت جائے وہ کنسیشن ہو جائے گی میرا بھائی جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں خاصاً کنسیشن ہو جاتی ہوتی یہ ایک اندازے کے لیے جو ہے میں بیوپاریوں کو اپنی طرح سے بھی ریڈ لگا رہا ہوں کہ آر وہ اس ریڈ پر ہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن گائے ماشل سے خوبصورت ہے جت سی نسل کی گائے ہے فرس ٹائمر جس کے نیچے بھی بچڑا ہے چار لاکھ اسی ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹاؤنڈ بارٹ یہ جہا ہے پونے چار لاکھ ہے پہ تک آپ کے ساتھ فائنل ہو جائے گی یہ کمبرپول منڈی کہاں پر لگتی ہے ڈیرہ غازی خان اور توسہ شریف کے درمیان میں یہ منڈی لگتی ہے ہر منگل والے دیر یہاں پر آپ کو پیور بیڈ کا کراس بیڈ کا جامر مل جائے گا تو ریٹس جو ہے دوسری منڈی مارکیٹس کے ریٹس بھی آپ چیک کریں میں آپ کو مشروع دوں گا یہ ایک بار اس منڈی پر آپ ضرور وزیٹ کریں اس منڈی پر جو ریٹ ہے انشاءال دوسری منڈی مارکیٹس سے خاصا جو ہے وہ مناسب ہوں گے باقی جو ہے یہ اس جامر کو چیک کر سکتے باقی ایک بیوپاری وغیرہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہیں اس میں کنسیشن ہو جاتی ہوتی ہے باقی یہ نہیں ہوتا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جامر کے ریٹ ہی اتنے ہیں یا اس سے وہ کم سیل نہیں کریں گے باٹھا ریٹ نہیں ہوتا کنسیشن ہو جاتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مارشل سے نکری گائے کو بھی آپ چیک کر سکتے ایک اچھی گائے جس کا اچھاڑ رکوالٹی ہے تو یہ جامر کے حوانہ بھی چیک کر سکتے ہیں مارشل سے 18 سے 20 لٹر تک چوائی دینے والا جانور ہے جس کے نیچے بھی بچڑا ہے یعنی کہ ابھی اس کے جو ہے چوائی کے نیرے والا جو گارنٹی جامر جو خود بتا رہے ہیں چودہ پدرن لیٹر جو ہے یہ اس ٹائم دودھ دے رہا ہوگا کیونکہ فریش ملکنگ پر ہے نیچے بچڑا ہے راؤنڈ باٹ ایک ہفتے کی سوا ہوگی چار پانچ دن کی دوسرا سوا ہے اور کیا اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار ہفتے گی فائنل کترے تک دے دیں گے فائنل تو آپ نے بولنا ہے اچھا فائنل ہم نے بتانے وہ بلکل ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ریٹ بتا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے کی نہیں ہوگی فائنل کترے کی ہوگی چار لاکھ تیس ہزار پر کی اور یہ آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے کہاں سے آئے ہیں آپ مولتان سے آئے ہیں یہ پوائنٹ آگے ہے آپ کہا مولتان سے آئے ہیں اور چار لاکھ اسی ہزار پر ڈیمانڈ کریں پاکستان کی بڑی اور مشہور منڈی ہے یہاں پر ہر ویرائٹی ہر پیورٹی ہر نسل کا جامبر یہاں پر مدود ہوتا ہے ہر منگل والے دن منڈی لگتی ہے ایک اور جرسی اور فریزیا نسل کی گائے کو آپ نے چیک کرنا ہے فاسٹ رائمر معلوم ہو رہی ہے جس کے نیچے بھی ماشیلہ سے فریزیا نسل کی ہیفر ہے گائے کا ماشیلہ سن مڈبر ہے فیس کوارڈی اچھا ہے مونے ہیفر ہے اور اچھے قد کاٹ اور اچھے سکچر میں تو ایک دوست بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے انسی انفارمیشن لیں گے کیاریس گائے کی کیا ڈیمانڈ کریں گی جی حافظ سلام علیکم بھائی گائے پہلا سو ہے دوسرا دوسرا سو ہے دوسرا سو ہے نیچے بچڑی ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تی لکھ بیس ہزار پہ اتنا مناسب رہے اتنا مناسب اپنا نمبر دے دیں ڈیرو ترہ سنتالی ترہ سو پنجھا ڈیارہ تیتری ڈیارہ تیتری ڈیارہ تیتری ڈیارہ تیتری یہ ان کا نمبر ہے آپ کا نام کیا ہے مصطفی مصطفی یہ ان کا نمبر ہے تو آپ ان کے پاس وزٹ کر کے اس جامر کو خرید کر سکتے تی لکھ تیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں راؤنڈ باؤ جی آپ کے ساتھ جامر جو ہے تی لکھ بہت بہت اچھی نسل کی جرسی اور ٹیزیاں نسل کی گاہ جس کے نیچے بھی بچڑی ہے اور مصطفی تی لکھ تیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ میرا بھائی سمنڈی مارکیٹ کے آپ جانا ہے آپ نے جو ہے ریٹ بھی چیک کرنے ایک اور مصطفی میرے اپنے دوست بھائی فاروق بھائی میرے ساتھ موجود ہے مصطفی ایک گائے منڈی میں لے کر حاضر ہیں تو پتہ کریں گے کہ یار یہ مصطفی گائے ہیں خاص سیمر ہے ایسے کہ ٹائمر ہے اور جانور کارٹر کوالٹی بھی آپ کے سامنے بھائی کا نمبر ملیں گے لوکیشن جو ہے میرے فارم کے ساتھ ہی کچھ پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا محشل سے فارم ہے اور ان کا جائے گائیوں کا کام کوربار ہے آپ کو ان سے جانا رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا نمبر بھی لے لیتے ہیں تو آپ ان سے رابطی میں رہیں تو انشاءاللہ ہر وقت آپ کو جانا ان کے پاس گائے اویلیبل ہوتی ہے اور آپ کو ان سے گائے مل سکتی ہے تو اس گائے کو آپ نے چیک کرتے ہیں نیچے جس کے مارشل سے بچڑا ہے خان موٹ بر اور بڑے سکچر والی گائے ہیں جی خروب بھائی پہلا سو ہے دوسرا دوسرا سو ہے نیچے بچڑا ہے اور کتنے دن کی سو ہے پچھلی افتہ سو ہے یعنی کہ ایک افتہ ہو گئے راؤنڈ باؤر کتنے چوائے کی گارنٹی دے سکتے ہیں ایک ٹائم کی مارشل سے پندر سولن لیٹر چوائے کی پوری گارنٹی کوئی بھی دوس بھائی موقع پر آجائے تو سلی کر آدیں گے پاکہ اس گائے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ لاغ رپے فائنل کوئی انداز ہے مطابق کنسیشن ہو جائے کیا پر نمبر دے دیں 0366 738 490 490 یہ فروغ کا نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس جانور کی خریداری کے لیے تو مارشل سے ایک اچھی گائے ہے کیونکہ سکرین پر آپ کے سامنے بڑے بارڈی سیکچر والا دوسرا سوہ جانور اور جس کے نیچے بھی بچڑا ہے اور پانچ لاغ رپے مانڈ کریں تھوڑی بہت آپ کے ساتھ پیار محبت ہو جائے گی